اپنے امیدوانوں کے ناموں چنگگڑ کے پرانے ائرپورٹ کے پاس سیویس کی صفائی کرتے گٹر میں اُترے دو کرمچاری زہلیلی گیس کے شکار بن گئے ایک کرمچاری کی موت ہو گئی جبکہ دوسرے کی طبیعت کم بھیر ہے گٹر کی صفائی کرنے اُترے کرمچاریوں کے پاس کوئی سرکچہ اوکڑا نہیں تھے جھاٹ آرکشل کے مددے پر ترشبانتری اومپرکاش دھنکڑ نے ساف کر دیا کہ سرکار کورٹ میں جھاٹ آرکشل کی پیر بھی کرے گی اوپی دھنکڑ جھجر میں ارہ گلہ گاؤں میں لوگوں سے ملنے پہنچے اور لوگوں کی سمجھ سیاہ بھی سنیں کیتھل میں وکاس ریلی کو سمجھد کرتے ہوئے سی ایم کھٹر نے پردیش کی جنتہ سے بجلی کا بل بھرنے کی اپیل کی سی ایم نے کیتھل کے وکاس کے لیے 135 کروڑ روپے کے وکاس کاریوں کا اعلان بھی کیا پانون ویوستہ کو لے کر کانگریس سانسطر روانیت سنگھ نے سرکار کے خلاف حلہ بولا وہیں یوت اکالی دل کے کارکرتاؤں نے روانیت سنگھ کے پردشن کے جواب میں پردشن نکالا اکالی کارکرتا نے سانسطر کو ششمہ دیا تاکہ وکاس دیکھ سکے پردیش کی شکشہ منتری نے پچھلے دونوں ہوئی انسا کو شڑے انتر بتایا ہے جھجر میں کارکرم کو دوران شکشہ منتری نے کہا کہ جلدی اس انسا کی پیچھے کی سچائی کو تران تاران میں پولیس کے ایسائی پر پورو بلوک سمیتی سدس سے مارپیٹ کا آروپ لگا ہے پیڑت شخص کی عمر 65 سال ہے آروپ ہے کہ پیڑت جسوند کو پولیس زبردستی گھر سے اٹھا کر تھانے لے گئی اور وہاں پر بٹائی کر دی بعد میں پولیس گھائل جسوند کو سیویل اسپطال چھوڑ کر بھاگ گئی ماملے میں سسپ نے جاج کے آدیش دے دیئے ہیں چنڈگڑ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کانفرنس کی راشتری پروکتہ پرینکا شترویدی نے موڈی سرکار کے دو سال نراشہ جنگ بتائے ایک بکلٹ جاری کرتے ہوئے پرینکا نے موڈی سرکار کو ہر شیطر میں فیل بتایا چنڈگڑ میں میٹرو ٹین پر نئی بحث چھڑ گئی ہے سانسط کرنکھیر نے کہا کہ میٹرو پر ہوئے خرچ کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی کیونکہ کوئی بھی مہگا ٹکٹ لے کر سفر نہیں کرے گا وہیں پوروکیدری منتری پون بنسل نے کہا کہ ٹرافک سمسچہ دور کرنے کے لیے میٹرو ضروری ہے اور کنن کھیر سے اپیل ہے کہ شہر میں میٹرو لانے کے لیے سہیوک دے